جیویل نے بھی کل صحیفہ اس کے باب نمبر دو اور اس کی آیت نمبر 28 اور 29 یہ لکھا ہے اور اس کے بعد میں ہر پرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے تمہارے پوڑے خواب اور جوان رویاں دیکھیں گے بلکہ میں ان آئیام میں غلاموں اور نونیوں پر اپنی روح نازل کروں گا پاک لنگ کے پڑے جانے پر سنے جانے پر خدا ہم چیز تائش آمین تشیف رکھیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے دنوں میں چل رہا ہے رول کچھ میں نے آپ کو اس پر مختلف ایغامات خدا کی قرآن مقدس میں سے دیئے ہیں جو خدا پیرو نے ہمیں اتھا کیے تاکہ ہم سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں خدا باپ کو جاننے کی ضرورت ہے جب ہم خدا باپ کو جانتے ہیں گے تو ہم حقیقی طور پر روپ اس کو بھی جان سکے ہیں آمین تو پچھلے اتوار ہمارا جو میسیج تھا وہ خدا کی طرف سے یہ تھا کہ رول کچھ شخصیت ہے اور ہم نے رول کچھ کی شخصیت کے طلق سے تھوڑا بہت سیکھا تھا آج ہم اور جیلا اس کے طلق سے سیکھیں گے تو جن جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ اپنی بائبل مقدس ہو اپنے پاس کھول کے رکھیں کچھ آیات ہیں جو ہم تلاوت کریں گے ساتھ ساتھ تاکہ ہم بائبل میں سے خدا کے کلام میں سے رول کچھ کے طلق سے شخصیت کے طلق سے بہتر اور محصر طریقے سے سمجھ سکیں پچھلے کو اور میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے جو غیر ایماندار ہیں اور ایماندار بھی ہیں وہ رول کچھ کو ایک غیر شخصی قوت یا تصورت کے طور پر دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں جو کہ خدا کی حضوری کی نمائندگی کرتا ہے لیکن کتاب مقدس رول کچھ کو ایک شخصیت کے طور پر پیش کرتی ہے کتاب مقدس یعنی خدا کا کلام رول کچھ کو ایک شخصیت کے طور پر پیش کرتی ہے مہد ایک اثر یا روحانی قوت کے طور پر نہیں ہے خدا کے کلام ایک ادائی سے مقارشہ تک روح کو ایک نمائیہ اور مختلف شخصیت کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے اور اسی لئے خداون خدا اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سن لے کہ روح کلیسیہ سے کیا فرماتا ہے جب ہمارے کان ہیں تو ہمیں ان کانوں سے سننا ہے اور غور سے سننا ہے جب ہم غور سے سنیں گے تو ہم کھلک کے کلام کو رول کچھ کی آواز کو سن سکیں آمین عبرانی و نو باپ اس کی چولہ آئت میں جو لکھا ہے اگر کسی بہن نے یا بھائی نے یہ آئت نکالی آئے عبرانی و نو باپ چولہ آئے جلدی سے وہ اس کی تلاوت کرے تو مسیح کا کون جس نے اپنے آپ کو اصلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا بے عیب قربان کر دیا تمہارے دنوں پر ملدہ کاموں سے کیوں نہ باپ کرے گا تاکہ زندہ خدا امیر نمبر ایک خداوند یسو مسیح جو میرے لیے آپ کے لیے قربان ہوا جس نے اپنے آپ کو اس عزلی روح کے وسیلہ سے پیش کر دیا اور اس نے اپنا قیمتی بے عیب لہو پاک لہو میری نجات کے لیے دنیا کے لوگوں کی نجات کے لیے آپ سب کی نجات کے لیے بہا دیا ایسے ہی نہیں بہایا گیا بلکہ رونکوس کے وسیلہ سے یسو نے اپنا خون بہایا ہے اور وہی خون مجھے اور آپ کو پاک کرتا ہے کوئی دوسرا پاک نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یسو کا لہو بے عیب ہے پاک ہے اور اسی لیے ایک خلاف یسو مسی نے اعلان کیا تھا فرمایا تھا کہ کون ہے جو تم میں سے مجھ پر گناہ ثابت کرے اور یسو مسی نے یہ بڑی بھیل میں کہا تھا اعلان کیا تھا اور کوئی ثابت نہ کر سکا تو لیکن کیوں نہ پاک کرے گا کن کاموں سے مرتا کاموں سے ہمارے جو جسم کے کام ہیں ہمارے جو بدن کے کام ہیں ان سے ہمیں پاک کرے گا پچھلی جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بہت سارے مردہ کام ہیں جسم کے کام ہیں جن سے ہمیں پاک ہونا ہے ان کو ترک کرنا ہوگا ان کا اقرار کرنا ہوگا خدا کے حضور معافی مامنی ہوگی اور مردہ کاموں سے خدا ہمیں پاک کرے گا کس لیے پاک کرے گا اس لیے پاک کرے گا کہ ہم زندہ خلا کی کیا کریں عبادت کریں خلا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ انسان زندہ خلا کی کیا کریں ہم نہ کریں یہ سایہ کی خطاب میں ہم یہ پڑھتے ہیں یہ سایہ کی خطاب نکالے تو وہاں پر تک تالیس کو آپ نے کیا دکھایا بلیلہ 43 چپٹر 43 ہے اس کی ورس 7 ہے اور ورس 21 ہے ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے ہر ایک جو میرے نام سے کہلاتا ہے آپ کس کے نام سے کہلاتے ہیں ہم سب مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں ہاں جی اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا خدا نے انسان کو آپ کو اپنے جلال کے لیے خلق کیا جسے میں نے پیدا کیا جس نے ہمیں پیدا کیا ہاں جسے میں نے میں ہی نے بنایا ہاں جسے میں نے ہی بنایا خدا یہ فرماتا ہے کہ میں نے ہی خلق کیا ہے میں نے ہی پیدا کیا ہے میں نے ہی کجھے انسان بنایا ہے تاکہ تو میرے جلال کو ظاہر کریں ہم انسانوں کا کام کیا ہے ہم قلعہ کا جلال ظاہر کریں اور جلال ہم اس وقت ظاہر کریں گے جب قلعہ کا روح ہماری زندگیوں میں ہوگا اور روح ہمیں محمود کرے گا آمین یہ سمسیح جس نے اپنے آپ کو اسی ازلی روح کے وسیلہ سے قربان ہونے کے لئے پیش کرتے ہیں تو وہی روح آج مجھے اور آپ کو زندہ خدا کی پرستش کرنے کے لئے عبادت کرنے کے لئے اور جلال دینے کے لئے اُبارتا ہے آمین اگلی آئیت پرہین کی سائے کو میں نے ان لوگوں کو اپنے لئے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں خدا یہ فرماتا ہے اپنے کلام میں کہ میں نے ان لوگوں کو وہ آپ سے مخاطب ہے خدا آپ سے مخاطب ہے خدا آپ کو کہہ رہا ہے روح کے وسیلہ سے کہ اے لوگوں میں نے تمہیں اپنے لئے بنایا ہے تاکہ تم میری حمد کرو تم میری پرستش کرو تم میری تعظیم کرو تم میری عزت کرو تم میری عبادت کرو آمین خلا چاہتا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں اس کی عبادت کریں اس کی پرستش کریں رول کس ایک الہی شخصیت ہے وہ کامل خلا ہے وہ کامل خلا ہے جیسے باپ اور بیٹا ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خلا باپ خلا بیٹا خلا رول کس ایک ہیں واحد ہیں جہور میں ایک ہیں ذات میں ایک ہیں اور خوبیوں میں صفات میں ایک ہیں آمین آمین آج ہم اور بار کریں گے رول کس سوچتا ہے رول کس سوچتا ہے انسان کو خدا نے منایا انسان ایک شخصیت ہے خدا بھی ایک شخصیت ہے بیٹا بھی شخصیت ہے اور رول کس بھی شخصیت ہے جیسے خدا سوچتا ہے اس کا بیٹا سوچتا ہے ویسے ہی رول کس بھی سوچتا ہے ہم بھی سوچتے ہیں ہم بھی سوچتے ہیں اسی طرح سے رول کس بھی سوچتا ہے وہ ہماری دیہ بھی سوچتا ہے دنیا کے لوگوں کے لیے بھی سوچتا ہے نکالی ترہاں کھومیوں پرکھت آٹھ بابوس رسطائق سائے آمین اور دلوں کا پرکھنے والا دلوں کا حال کون جانتا ہے ایک ہی ہے وہ خدا کی باقرسی ہے وہ ہمیں پرکھتا ہے ہمیں جانتا ہے جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے روح کی کیا نیت ہے روح کی کیا سوچ ہے روح آپ کے لیے کیا سوچتا ہے کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفایت کرتا ہے وہ کیونکہ خدا کی مرضی کے موافق روح خدا کی مرضی کے موافق آپ کے لیے سوچتا ہے میرے لیے سوچتا ہے دنیا کے امانداروں لوگوں کے لیے سوچتا ہے تاکہ کیا ہو شفایت کرتا ہے شفایت کرتا ہے وہ آپ کے لیے سوچتا ہے آمین وہ محسوس کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے محسوس کرتا ہے جیسے ہم کیا کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں ہم بھی محسوس کرتے ہیں خدا باپ بھی محسوس کرتا ہے خدا بیٹا بھی محسوس کرتا ہے اور خدا کا رو جو ہے رو کچھ جو ہے وہ بھی محسوس کرتا ہے کیا رومیوں پندرہ باپ اس کی تیسا ایک آئے اور اے بھائیوں میں یسو مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے واسطہ دے کر اور روح کی محبت کو یاد دلا کر تم سے التماث کرتا ہوں کہ میرے لئے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جا فشانی کرو روح محسوس کرتا ہے اور روح جب محسوس کرتا ہے تو وہ لوگوں کو بھارتا ہے امانداروں کو بھارتا ہے تاکہ ہم مل کر جا فشانی کریں مل کر دعائیں کریں تاکہ خلا کے نام کو کیا ملیں جلال ملیں اور یہاں پر پالوس سوز خلاون یسو مسیح کا واسطہ دیتا ہے روح کی محبت کو یاد دلاتا ہے کہ اے بھائیوں دعائیں کریں کیا تھا روح محسوس کرتا ہے اور روح نے پالوس کو بھارا ہے اور روح پالوس کو اس عمل میں آنے ملے کہتا ہے لیکن دعا کی جائیں شبائے کی جائیں آمین آمین وہ اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے وہ اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے یعنی وہ خواہش کرتا ہے خاص باتوں یا مقاصر کا وہ تہین کرتا ہے میری زندگی کے لیے آپ کی زندگی کے لیے وہ سوچتا ہے وہ جانتا ہے وہ محسوس کرتا ہے اور وہ اپنی مرضی کو بجال آتے ہوئے آپ کے لیے اچھا سوچتا ہے آپ کے لیے اس کے اچھے مقاصر ہیں تاکہ آپ خدامند میں بڑھتے جائیں گرنچیوں کا پہلا خط جو پالو سجون نے لکھا گرنچی اکلیسیہ کے نام پہلا خط پالو سجون کا اس کا بارہ باب اس کی گیارہ سے چولہ آیات تک ہم بڑے ہیں اسے ملے وہ جلدی سے نکال لیں گیارہ باب چار سے گیارہ بارہ باب چار سے گیارہ آیات نیمتیں تو ترہ ترہ کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے نیمتیں نیمتیں ترہ ترہ کی ہیں لیکن کیا روح ایک ہی ہے وہ ایک روح ہم سب کو ترہ ترہ کی نیمتیں دیتا ہے اور اس وقت بھی اس جماعت میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس نیمتیں ہیں اور وہ نیمتیں رولکس کی طرح سے اور ان نیمتوں کو خلاف جلال کے استعمال کیا جاتا ہے آمین آگے اور خدمتیں بھی ترہ ترہ کی ہیں مگر خدا مند ایک ہی ہے خدمتیں بھی ترہ ترہ کی ہیں بہت ساری خدمتیں ہیں جن کو کرنے کے لیے خدا مند نے اپنے لوگوں کو چنہا ہے گوری کیا ہے آمین آگے اور تاثیریں بھی ترہ ترہ کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے تاثیریں بھی ترہ ترہ بھی ہیں مگر خدا کیا ہے ایک ہی ہے جو سب میں ہر ترہ کا اثر پہلا کرتا ہے اثر پہلا کرنے والا کون ہے خدا ہے کیونکہ اس کا تلام کبھی بے تاثیر نہیں لگتا وہ اپنا اثر دکھاتا ہے آمین آگے کیا لکھائیں لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پانچانے کے لیے ہوتا ہے لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پانچانے کے لیے ہوتا ہے ہم میں سے جتنے سب یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک کے اندر جو روح ہے وہ فائدہ پانچانے کے لیے ہے نقصان پانچانے کے لیے نہیں ہے وہ فائدہ جب ہم روح میں ہوتے ہیں جو نعمتیں جو روح کی طرف سے ملتی ہیں خدمتیں ملتی ہیں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسروں کا کیا ہو بھلا ہو فائدہ ہمیں دیارے ہیں کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام انعائف ہوتا ہے کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام انعائف ہوتا ہے روح کے وسیلہ سے کسی شخص کو حکمت کا کلام ملتا ہے اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافع علمیت کا کلام اسی روح کی مرضی کے مطابق علمیت کا طرح ملتا ہے علم ملتا ہے آمین آگے کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق کسی شخص کو ایسا ایمان معتا کرتا ہے کہ جو ایمان پہاڑ پہلا دیتا ہے اور کسی کو ایسا وہ روح دیتا ہے کہ وہ شفا کو دیتا ہے وہ شفا کو بانٹتا ہے شفا دینے والی ایک کی ذات ہے وہ خدا کی ذات ہے جو فرماتا ہے کہ میں خدا انترہ شافی خدا ہوں میں ہی تجھے شفا بخشوں گا تو تو شفا پائے گا لیکن خدا اپنے لوگوں کو اس کام کے لیے استعمال کرتا ہے اپنے رول کو اس کے وسیلہ سے کسی کو موجزوں کی خدرت کسی کو نبوت کسی کو موجزار کی خدرت ملتی ہے اور کسی کو نبوت کرنے کی ملتی ہے اور دیتا کون ہے ایک وہ روح ہے جو پہتا ہے کسی کو روحوں کا امتیاز کسی کو ترہ ترہ کی زبانی کسی کو روحوں کا امتیاز یعنی روحوں کو پرکھنے والا روحوں کا امتیاز کرنے والا اور کئیوں کو ترہ ترہ کی زبانی آمین کسی کو زبانوں کا ترجمہ کسی کو زبانوں کا ترجمہ بہت سارے ہیں جو زبان بولتے ہیں روح کے وسیلہ سے اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو روح کے وسیلہ سے ترجمہ کرنے کا قلعہ فضل بغشتا ہے تعفیب اطا کرتا ہے لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے یہ سب تأثیریں کون کرتا ہے وہی ایک روح کرتا ہے جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں جس کے مطالق ہم سیکھ رہی ہیں جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے جیسے ہم نے کہا کہ انہیں شروع میں کہ وہ اپنی مرضی جاہ کرتا ہے اور اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے آمین ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا من خدا جیسے سب کچھ کرنے کی بدرت رکھتا ہے مجھ میں بھی خوبیاں ہیں بیٹے میں بھی خوبیاں ہیں سفاد ہیں اس طرح قدس میں بھی سفاد خوبیاں ہدا کی ایک جوہر ہے آمین اس کے اندر محبت کرنے اور شخصی رفا کر خوش ہونے کی اہلیت ماجون ہے یہ ہر نامندرہ بات کی سبی سائز میں لکھا ہے تو خدا سے نکلتا اور مسیح کی گواہی دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کدھر آتا اور ادھر جاتا اور پیغامات پنچاتا ہے کون پنچاتا ہے خدا رل کچھ کیونکہ خدا باپ اسے بھیجتا ہے کون بھیجتا ہے خدا باپ اسے بھیجتا ہے تاکہ امانداروں کے ساتھ یسو کا جو رشتہ ہے امانداروں کا وہ کیا ہو مضبوط ہو قائم ہو اور یہ رل کچھ کے وسیلہ سے عمل میں آتا ہے رل کچھ کے بغیر کوئی شخص ایمان میں قائم نہیں ہو سکتا مسیح میں قائم نہیں ہو سکتا جب تک رل کچھ رہنمائی نہ کریں یوہنم کی انجیل چولہ باپ سولہ سے اٹارہ تک پڑے اور اس کی چھبیس آئے جی جزیدہ کہ خدا کی یہ خواہش ہے خدا کی یہ مرضی ہے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے تاکہ وہ ہمیشہ تک کیا رہے تمہارے ساتھ رہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی دنیا روح حق کو حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے دنیا اسے نہیں دیکھتی نہ اسے جانتی ہے صرف وہی جو یسو مسیح کے خون سے دھلے ہیں پاک ہوئے ہیں جو الگ کی ہوئے لوگ ہیں جو اس بات پر ایمان رہتے ہیں کہ خلا باب خلا بیٹا خلا روح حق ہے وہ جانتے ہیں کہ روح حق کیا ہے آمین کیوں کیونکہ وہ ان کے اندر رہتا ہے تم خلا کا مقدس ہو خلا کا روح تمہارے اندر ہے وہ جانتے ہیں دوسرے نہیں جانتے کیونکہ ان کے اندر وہ روح ہے جی آگے تم اسے جاتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا میں تمہارے پاس آؤں گا آمین آمین میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا یسو نے کہا کہ میں دنیا کے آخر پر تمہارے جس کے ساتھ یسو ہر وقت ہے روح کس ہر وقت ہے خدا باپ ہر وقت ہے تو کیا وہ یتیم ہے یتیم وہ ہوتا ہے جس کے سر پر کسی کا سایا نا ماں باپ کا سایا نا لیکن خدا باپ خدا بیٹے خدا روح کا سایا ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے اسی خواہش سے اس نے ہمیں پیدا کیا تھا تاکہ ہمارا ریشن سے ساتھ رہے تاکہ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہے ہم پاکیزگی میں رہیں روح میں رہیں یراندک میں رہیں ایک رہیں ہمیں جیسے دو سب ایک ہیں اور اس رشدے کا تجربہ ہم ایسے نہیں کرتے ہیں اس لئے خدا نے باپ نے اپنے بیٹے یسو اسی کو بیٹا تھا اور اس لئے یسو نے کہا تھا کہ ہمیشہ بھی دنگی یہ ہے کہ تجربہ لائیوال کو بھرک اور جسے تُنے بھیجا ہے یعنی یسو سی کو جانے ہمیں جاننا ہے اور اس لئے یسو نے آ کر لوگوں پر ظاہر کیا لوگوں پر جسو نے ظاہر کیا یسو سی نے یسو اس کے بدلے میں ہمیں یسو اس کے بدلے میں ہمیں اس رشد کو پورا کرنے کے لئے روح قدس دیتا ہے اس رشتے کو قائم کرنے کے لئے مضبوط کرنے کے لئے خلاہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور بیٹے نے اس کو اور پیور کرنے کے لئے اور کلیر کرنے کے لئے رول کو سکوٹی جا جو اب ہماری مدد کر رہا ہے رہنمائی کر رہا ہے اس لئے کہ جسو نے کہاکہ کم ایک دوسرا مددگا ہوں ہے دوسرا مددگا کون ہے خدا سچائیتا ہے روح ارحان آمین اور روح قدس ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اس رشتے کا اس تلق کا تجربہ کر سکیں تجربہ وہی کرتے ہیں جو روح سے معمور ہوتے ہیں روح میں زندگی بسر کرتے ہیں اور کنیکٹڈ رہتے ہیں ہر وقت خدا کے ساتھ دوسرا کوئی شخص اس کا تجربہ نہیں کر سکتا تجربہ وہی کرے گا جو روح میں معمور ہوگا جو اس کی حضوری میں رہے گا آپ زندگی بسر کرے گا آمین جیسے خدا جیسے خلا ہر جگہ موجود ہے ہم سب کا ایمان ہے نا کہ خلا ہر جگہ موجود ہے خلا اس وقت یہاں بھی ہے خلا باہر بھی ہے خلا پشاور میں بھی ہے خلا کھراچی میں بھی ہے خلا انڈیا میں بھی ہے اور خلا یورم میں بھی ہے مش Ronk میں خلا ہے مغرب میں خلا ہے شمال میں خلا ہے جنوب میں خدا ہے یعنی خدا ہر جگہ پر ہے اسی طرح سے خدا رلکس بھی جو ہے وہ ہر جگہ مانش ہوگا ہے علیم کل ہے جیسے خدا علیم کل ہے کسی طرح سے رلکس علیم کل ہے جیسے خدا خادر مطلق ہے رلکس بھی خادر مطلق ہے جیسے خدا محبت کرنے والا ہے ویسے ہی رلکس محبت کرنے والا ہے جیسے خدا معاف کرنے والا ہے رلکس بھی معاف کرنے والا ہے جیسے خدا رحم کرتا ہے ویسے ہی رلکس بھی رحم کرتا ہے اور مسلسل مسلسل ہمارے ساتھ بہتنے والا ہے کیونکہ خدا مجھے یسو نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو رلکس بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے جب لوگ اپنے دلوں میں خدا کے بارے میں محسوس کرتے ہیں تو کیا اپنے آپ ہم خدا کے بارے میں کدھر کیا ہم اپنے آپ خدا کے بارے میں محسوس کر سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں ہرگز نہیں جب تک خدا کا روح ہمیں نہیں بھارتا خدا کے روح کے وسیلہ ہی سے ہم محسوس کرتے ہیں اور خدا کے بارے میں سوچ نہیں خدا کا روح ہی ہے جو ہمیں خدا کے حضور اس قریبی رشنے میں لاتا ہے اس کے تعلق میں لاتا ہے جب ہم سوچتے ہیں جب ہم خیال کرتے ہیں جب ہم محسوس کرتے ہیں ان تمام سجائیوں کے تنازل میں جو قرآن مقدس میں یہ سجائیاں ہم پر ظاہر ہوئی ہیں کہ خلا بیٹا خلا رنکس خلا باپ ایک شخصیت ہے تین کنوں میں خلا باپ خلا بیٹا خلا رنکس خلا ایک ہے خلا واحد ہے یہ تینوں جوہر میں ایک ہے ذات میں ایک ہے صفات میں ایک ہے میرے عزیزوں تو ہمیں بھی پھر کیسا سنو کرنا چاہاں جیسے ہمیں ایک انسان کے ساتھ سنو کرنا ہے وہ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ لا محدود ہے خلا لا محدود ہے رول کس بھی لا محدود ہے خدا زندہ ہے یسو زندہ ہے اور خدا کا روح بھی زندہ ہے آمین وہ خدا جس نے ہمیں بنایا ہمیں پہلا دیا تاکہ ہم اس کا جنات دار کریں تاکہ ہم اس کی پرستش کریں تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اس کی حامد کریں ہماری پرستش ہمارے سجدے اور ہماری محبت کس کے لیے ہے صرف وہ صرف زندہ خدا کی خدا 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 خدا